دفعہ تین سو ستر کی منصفی کے حوالے سے دائر مختلف ارضیوں پر آج بازابتہ طور پر سماتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پانچ اگزہ دوزار انیس میں بازابتہ طور پر آرٹیکل تین سو ستر یعنی جمہو کشمیر کی خصوصی حصیت کو ختم کر دیا گیا تھا اور اسے مرکز کے زیر انتظام اللہ کو میں تقسیم کر دیا گیا تھا اس کے خلاف دائر مختلف ارضیوں کے حوالے سے آج عدالتی عظمہ میں بازابتہ طور پر سنوائیوں کا سلسلہ شروع ہوگا آپ کو بتا دیں کہ چیف جسٹس آف انڈیا دی وائی ایس اچور کی سربرائے میں پانچ آئینو بینچ والے جو بینچ ہے ان کی سربرائے میں آج بازابتہ طور پر عدالت میں اس سمات کا سلسلہ شروع ہوگا ہمارے ساتھ جوئن کیے ہمارے ایڈٹر انچیپ کشمیر کراؤن شاہد صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ جمو کشمیر کے مایاناز ایڈوکیٹ ارفان حفیظ لون بھی ہمارے ساتھ جوئن کیے ہیں سب سے پہلے ہم جانا چاہیں گے ہمارے سربرائے شاہد صاحب کے پاس شاہد صاحب کیا کچھ تفصیلات ہے آپ کے پاس اس کے بعد ہم جائیں گے ایڈوکیٹ صاحب کے پاس یہ بالکل منظور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آج یعنی دو آگستے بازابتہ طور پر سپریم کورٹ جو ہے عدالت عزمہ ملک ہندوستان کا اور ہماری سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ خاص کر اس آئینی حصیت والے جو آرٹیکل تین سو ستھر کے حوالے سے ایک بہت ہی بڑا قدم مانا جا رہا ہے جب ہم جمہو کشمیر کی آئینی حصیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یقینی طور پر خبر یہی ہے کہ آج سپریم کورٹ میں اس کی بازابتہ طور پر سماعت شروع ہو رہی ہے اور پانچ آئینی جیجز پر مشتمل یہ جو پینچ ہے یہ آج سے اس آرٹیکل کے حوالے سے بازابتہ طور پر سنیں گے اور جو بھی پیٹیشنز ہیں ان پیٹیشنرز کو وقت دیا جائے گا ان کے وکلا کے ساتھ بحث ہوگی بازابتہ طور پر جتنے بھی وکیل ہیں وہ اپنے آرگیمنٹ سپریم کورٹ میں رکھیں گے اور آج سے بازابتہ طور پر اس کی کاروائی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور جمہو کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو جمہو کشمیر سے لوگوں کا ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے وہ دلی کی طرف روانہ ہو چکا ہے جس میں سیاسی سماجی اور خات کر کانون ہماری کانون جو ہے وہ شخصیتیں اس وقت ڈلی میں مقیم ہیں جے کے ہاؤس بھرا پڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈلی کے جو باقی علاقے ہیں سپریم کورٹ کے دردد اس وقت خاص کر جمہو کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کی نظریں سپریم کورٹ میں ہیں دو اگز سے شنوائی ہوگر یہ بھی کہا جاتا ہے خبروں کے مطابق کہ یہ شنوائی جو ہے کافی سپیڈی ٹرائل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بردابطہ طور پر اس کو ججز نے بہت ٹائم دیا ہے بہت ٹائم اور مزید جانکاری کے حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بادی کے ممتاز اور معروف وقیر عرفان رکیز دونے ساتھی ساتھ کا یہ بڑی سی سنگرامہ بھی ہے عرفان صاحب بتائیے گا ہمیں سمجھا دیجئے گا کہ آج سے شروع ہو رہا ہے بردابطہ طور پر یہ ایڈیشن سننے کا سلسل ہے تھوڑا تو ہماری بس بتا دیجئے کہ جیسے ہوگا کیا ہوگا کب سے یہ شروع ہوگا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نویت کا سیس ہمارے پاس ہے دیکھیں بیسکلی سپریم کوٹ میں مسئلہ ہے تو اس پر کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جو پانچ ایڈس کا فیصلہ تھا جس میں تین سو ستر کو ایبروگیت کیا گیا اور جمہو کشمیر سٹیٹ کو جو ہے یوٹی بنایا گیا جسے ہم کہتے ہیں ری آرگنائزیشن ایک تو ان جو بھی پانچ اگست کی جو نوٹفکیشن آئی سی جسے سٹیٹ جو تین سو ستر کو منصوب کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سٹیٹ ری آرگنائزیشن ایک چلایا گیا تھا اسے اونرابل سپریم کوٹ میں چیلینج ایسیل کیا گیا ہے موتے طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں جو یہ ہمیشہ ایز ای سٹوڈنٹ آف لاؤ بات رہتی تھی کہ اگر کسی سٹیٹ کو آپ کو یوٹی بنانا ہے تو ہم نے ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھا کسی سٹیٹ کو یوٹی بنتے ہوئے ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ یوٹی کو ہلویٹ کیا جاتا ہے سٹیٹ بنایا جاتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ جمہو کشمیر کے معاملے میں سٹیٹ کو یوٹی بنائے گیا تو اس میں اس پرویجن ہوتا ہے آرٹیکل 3 آف انڈیم کانسٹیوشن جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی سٹیٹ کو کوئی بھی تبدیلی اگر آپ کو لانی ہو تو اس کے لیے منڈیٹری ہے کہ وہاں کی اسمبلی کی اپیننسی کی جائے لیکن جمہو کشمیر میں تب اسمبلی نہیں تھی اسمبلی ڈیزول ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا ہم یہاں پر اس وقت وہاں اسمبلی نہیں ہے اس لیے وہاں پر جو ہے پارلیمنٹ جو ہے یا باقی جو ہے ان کے پاس اسمبلی کے پاورٹ ہے اور خود سے ہی اسمبلی ایکٹ کیا انہوں نے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو آرٹیکل 3 میں کہا گیا تھا کہ اسمبلی کی اپینن ہونی چاہیے وہاں پر ڈیزول ہو اسمبلی تھی اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ری آرگنیزیشن ایکٹ تھا صحیح نہیں تھا اور اسی طریقے سے 370 سیلف کنٹینڈ لوہ ہے جس میں خود دکھا گیا ہے کہ خالی کونسچوئٹ اسمبلی سمجھ دیے گا شاہد صاحب آپ ایک ورش پترکار ہے کونسچوئٹ اسمبلی اور اسمبلی میں آسمان اور زمین ورلڈ آف دیفنس ہے اور انہوں نے کونسچوئٹ اسمبلی 370 کہتا ہے کہ اگر اسے ختم کرنا ہوگا تو کونسچوئٹ اسمبلی جمہو کشمیر کی جو 57 میں اپنا کام مکمل کیا 56 میں اصل میں تو وہ ہی خالی سے ختم کر سکتی ہے تو انہوں نے خود سے وہ ختم کیا دوسری بات کچھ جو دیسیجنس انہوں نے لیے اس میں لکھا گیا ہے کنکرنس چاہیے سٹیٹ گورنمنٹ کی اور ہمارا ماننا ہے سٹیٹ گورنمنٹ میں وہاں کی سرکار شنی ہوئی سرکار لیکن جب کنکرنس دی گئی وہاں گورنر صاحب نے ایز ایک گورنمنٹ ہمارا یہ کہنا ہے کہ گورنر ایز ناٹ ڈی اپروپی جو لاؤ ہے وہ کنکرنس نہیں دے سکتا ہے گورنر ایز سمپلی ایجنس ریپیزنٹیٹیو آف دی پریزیجنس تو یہ کچھ باتیں ہیں ایز ایسٹوڈنٹ آف لاؤ ہم نے شیئر کی تو ہم یہی آپ سے کہنا چاہیں گے ہم امید کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آنریبل کورٹ میں جو بھی لائر ہیں دونوں سائیڈ کے وہ پروپلی اسسٹ کریں گے آنریبل کورٹ کو اور جو کانسکیٹوشنلیٹی ان کانون کی وہ ایکزیمن آنریبل کورٹ کر رہا ہے سارے لوگ ایسسٹ کر رہے ہیں ہم چاہے امید کرتے ہیں کہ آن میرٹ پہ یہ انشاءاللہ فیصلہ ہوگا اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ایرفان صاحب تھوڑا سا کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں چونکہ ایک بڑی خبر آرہی ہے شیو سینہ کے شیو سینہ کے جو چیف ادھو تھاکرے کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا پارٹی نشان اور پارٹی جو جنڈا ہے اس کو لے کر گورنسوشنل بینک کے پاس یہ کیس چل رہا تھا ان کو کہا گیا ہے کہ آپ آرٹیکل تین سو ستر کے ساتھ اس وقت ہم دیل کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کا کیس جو ہے وہ سنا جائے گا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کورٹ بھی اس موڈ میں کہ آرٹیکل تین سو ستر کے حوالے سے اس وقت باتزافتہ توٹ پر دیکھیں ہم بھی یہاں پر اس وقت آرٹیکل سپریم کورٹ پہنچ چکے ہے اور ہم یہاں پر یہی آپ سے کہنا چاہیں گے کہ جو پہلے آرٹیکل کورٹ جب جارہاں جولائی کو سنوائی ہوئی تھی تو آرٹیکل سپریم کورٹ نے خود سے یہ کہا تھا کہ وہ اس میں ڈے ٹوڈے بیسز پہ سنیں گے ایکسپ منڈے اور پھائی دے جناب آرٹیکل جناب آرٹیکل جسائیڈ ہے کہ آرٹیکل کورٹ is hearing this case from today on day-to-day basis so it's a mechanical کا سامنے آرہا ہے Irfan صاحب یہ سمجھا دیگی کہ ایک آہم انسان کو کہ اذا دے ٹوڈے بیسز پہ کوٹ کیا سنگا ہے تو آنکو لگ رہا ہے کہ سپیلڈی ایک ایک دیکھشن کے حوالے سے اتنا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا یا ویڈک کے حوالے سے دیکھیں بہت سارے پچھنر جو اس میں اپنا پاکش رکھیں گے تو پھر ریسپونڈنس ہوں گے تو it will take time so after that the vote will just see to it تو اس کے بعد ہی it will take time میری سوچ ہے شاید کچھ مہینے اس میں لگیں گے اس میں یہ بھی سمجھا دیجئے گا کہ جمہو کشمیر سے تعلق رکھنے والے جو سیاسی اور سماجی پولیدان ہیں آپ کی ملاقات کیسے آپ ابھی سپریم کورٹ سے ہمیں یہ اطلاع دے رہے ہیں یہاں پر ہے تو we are just entering کچھ پروسس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ we will get back to you thank you ڈیلی جی ڈیلی جی ڈیلی جی ڈیلی جی ڈیلی جی منظور بات کر رہے تھے اس حوالے سے یہ جانکاری دے رہے تھے کہ سپریم کورٹ اس وقت جو ماملہ ہوا چل رہا ہے اور اس تین سو ستر کے حوالے سے جو سماعت ہے اس کا باگاتہ طور پر آج سے سپریم کورٹ جو آئینی جیجز اس کے لیے منتخب کیے گئے ہیں وہ اس میں آج ان پیشن شنوائی کر رہے ہیں کہ آگے آگے بہت بہت شکریہ آپ کا شاہد صاحب جوائن کرنے کے لیے اور پوری تفصیلات دینے کے لیے تھے ہمارے سربرا ایجر انجیب کشمیر کراون اور تفصیلات دے رہے تھے آئین کے حوالے سے یعنی دفعہ تین سو ستر کی منصوکی کے حوالے سے جسے دوزار انیس میں منصوک کر دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے برائی راست جوائن کیے تھے سپریم کورٹ آف انڈیا سے ہمارے جو جمع کشمیر کے مایاناز ایڈوکیٹ ہیں جو آج اس سنوائی کا حصہ بننے جا رہے ہیں ایڈوکیٹ ارفان حفیظ لون وہ بھی اس حوالے سے تفصیلات دے رہے تھے کہ کس طریقے سے ڈیڈوٹے یہ سنوائی کا سلسلہ چلے گا اور اس میں کیا کچھ مزید نکل کے سامنے آتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے بات چک ریا کشمیر آمد اکنے کے لیے